ملتان ہے نا اس کو جلدی خطاب مل جانا ہے وہاں آف تا پاکستان ہماری گاڑی 100 کلومیٹر پاس آنے کرتی بھی اسٹار ہوتے ہیں کراچی میں جو نیوز آئی ہیں میلے آئیے آج کل اب وہ دراتے ہیں جیسے بھی کرتے ہیں بیکھے بہو کنیوز میری آنکھوں کے سامنے سے بزرگی اسلام علیکم بیورز میں آج آیا ہوں ساد بھائی کی آفیس میں لوگ ڈاؤن کے بعد تقریباً ایک مہینہ ان کا آفیس بند رہا ہے تو آج فرس ڈے ہیں ان کا آفیس میں میں بھی ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں لیکن ہم نے کچھ باتوں پر ڈسکشن کرنی تھی میری جو ایک شرط تھی نا جس پہ میرے دوست مجھ سے تھوڑا نالاں ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ سیف ڈسٹنس پہ رہ کے ہم ڈسکشن کریں گے اٹ لیسٹ ون میٹر کے ڈسٹنس پہ تو یہ ہمارے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں ون میٹر کے ڈسٹنس پہ ساتھ بھائی ساتھ بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اپنی چیئر پہ بیٹھنا ہے میں نے ان کو ان کی چیئر سے ہی بھائی کیمرہ ادھر کریں میری بات سنیں آفیس میرا جگہ میری رینٹ میں پہ کر رہا ہوں اور یہ بھائی آ کر میری میری سیٹ اٹھانی کہتے ہیں کہ یہ کمیٹر کا ڈسکشن یہ تو بھائی یہ ویسے جسٹیفیکشن دے رہے ہیں چلیں ساتھ بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ پلیز آپ پلیز یہاں پہ آجائیں اپنی چیئر پہ آجائیں ہم سٹارٹ کریں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میں دنیا جہان کو کال کرتا ہوں ایک بیل جاتی ہے ٹون جاتی ہے اس کے پاس جیسے بولنا چکتے ہیں کورونا وائرس ایک مولک میں فورا موبائل جاتی ہے کہ جیسے وہ کال اٹینڈ کرے گا ہلکا سا وائبریٹ ہوگا میں وہ اٹھا لکا تیرے سب سے بڑا مسئلہ ہے تیرے موبائل میں اتنی لمبی بیل جاتی ہے کہ میں کال کرتا ہوں کورونا وائرس ایک مولک اچھا میں نہیں سوئے اس میں میں دوبارہ ایک نٹ با لیا کہ کورونا وائرس ایک مولک بابا ہے اتنی لمبی بیل جاتی ہے کہ میں کورونا وائرس آرہ مجھے دو بار سننا پڑا میں تین افتے سے میوز نہیں دیکھو میں پتہ نہ کوئی اپڈیٹ سننا تب سے میرے تبیل کی شئی صرف وہ سنکے دو میں نے کہا میرے گھر آئے گا تب بھی ٹھیک ہو دوسرا جب تو مجھے ملتا ہے تیری پہلی بات بھی سادھی کیسز بڑھ رہے ہیں سادھی ملتاون بان بانے چاہ رہا ہے میں ملتاون سے گئی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں تجھے چودہ دن کی کورنٹین میں رکھیں گے سادھی تو سائٹوں پر تا نہیں دارا تین میٹر کا فاصلہ رکھ یہ کر میں تھی خدا تو تیری سے مل کر مجھے لگتا ہے کہ یا کرونا ویڈوس بھی اس دنیا میں ہے دیکھو آپ حقیقت سے ہموں چھپانے والی بات ہے میں صحیح آپ کو بہت بتا ہوں آپ ایسے مطلب کبوتر کدر آنکھیں بان کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ کے اپنے بلی مدل آ لیں یا میں نے کبوتر کدر آنکھیں بان کیوں نہیں ہے لیکن میں نے ہلکی سے کسی رہا آنکھیں کھولی بھی ہو ہلکی سے کھولی ہے سن رہے ہیں کہ جو ملتان ہے نا اس کو جلدی خطاب مل جانا ہے وہاں آف تا پاکستان تو ہم تو رسک نہیں لے رہے یا تو پھر آپ ادھر آئیں آپ کو چودہ دن رکھتے ہیں سیول آسپٹل میں کرنٹائن میں اس کے بعد پھر سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ دو دن کے نشست کب کرنی ہے یہ نا جان بوجھ کے کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ایسا کہ یار ان کے ساتھ میں دو ساتھ پڑھا ہوں ان کے ساتھ میں جاتا رہا ہوں سمسٹر تھا میرا پیپر تھا ان کا پیپر نہیں تھا پھر بھی میں ان کے پاس دو دن رہا ہوں جب آپ نے تیاری کر پایا اس لئے یہی تو مجھا ہے کہ آپ تجھے نہیں آرے دیں تو ملتا کے ماندے پیپر ان کا تھا پیپر ان کا تھا پیپر جب میرا تھا ان کا نہیں تھا تو میں نے ہوتل میں گیسٹ ہاؤس میں روم بک کروایا تھا اس میں ان کو مدو کیا تھا اب انداری بات پھر وہ آئے ہیں کبھی بات یہ پچھلے سمجھتے کی چار مہینے پہلے کے بعد چار مہینے پہلے کے بعد ٹھیک ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ نہیں بتائی اور میں نے صرف آپ سے شیئر کیا ہے میرا پوائنٹ اپنی یہ نہیں ہے بھائی آپ تو شیئر ہی کرتے ہیں دیکھیں جب ہم لاہور جا رہے تھے مہران پہ تب پھر آپ نے شیئر ہی کیا تھا کہ سادھی مہران کو گریک لگاؤ تو یہ اُلڑ جاتی ہے تیرس پیڑ یار تب بھی آپ نے شیئر ہی کیا تھا کہ سادھی وہ دیکھتے ہیں کہ مشاہن ہر موٹر میں پہ وہ تو خون گیرا ہوا ہے کسی کا وہ تو کسی کا incident ہوا ہے وہ کسی کی دانچہ پڑھا ہے کسی کی گردنگ پڑھی ہے سادھی اچانک کتا زمینے آجائے گا تو کیا کرے گا آپ شیئر ہی کرتے ہیں سادھی دیکھیں مہران پہ جاتے ہوئے ہمیں یہ باتیں میں دیکھیں میں آپ کو پھر ایک چیز دکھانے لگا ہوں شیئر کرنے لگا ہوں مطلب تیرا نام میں شیئر کرنے لگا شیئر کرنے لگا شیئر کرنے لگا لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو سیریوس لیتے ہیں مطلب یہ وہی والی باتیں ہیں کہ آپ کے علاوہ باقی سب یہ دیکھیں یہ مہران شیئر کرنے لگا یہ تو میں نے شیئر کی یہ آپ نے شیئر کی گیا آپ نے نینی سے کہا تھا کہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کا کمنٹ بالکل غلط تھا ہماری گاڑی ہنڈر کلومیٹر پہ ایسا نکرتے ہوتا ہوتا ہے خیر اس مہران شیئر کرنے لگا آپ چھوڑتے ہیں آپ ٹاپک بدل رہے ہیں میری بات چلیں آرہیں میں آخری بات آپ کو ترمجھوں یہی طرح تھا آپ سے میں نے ایک میٹر کے ڈسٹنس پہ بیٹھنا تھا وہ چیز ویریفائی کرنے کے لیے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا آپ نے اس سوال پہ بہت بڑا محاف کھڑا کر دیا میرے سوال صرف یہ ہی تھا کہ آپ سائٹ پہ جاتے ہیں اگر آپ سائٹ پہ جاتے ہیں آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو میں نے کہا میں آپ سے ایک میٹر کے ڈسٹنس پہ بیٹھنگا سیف ڈسٹنس تو کراچی میں جو نیوز آئی ہے وہ یہ آئی ہے آج کل اب وہ دراتے ہیں جیسے بھی کرتے ہیں میں کہہ وہ وہ نیوز جو میری آنکھوں کے سامنے سے بزرگی میں نے آنکھیں گے وہ میں نے پڑھ دی جو مائی لیتے ہوئے نا ایسے ہوڑے گا ہاں جو جو مائی ڈانٹک میرے لی جاتے ہیں وہ ایسے لی جاتے ہیں کہ بات ہماری لبنی ہوگی ہے اور بہار ہونا اچھی بات ہوتی ہے ڈاکٹرز یہ کرتے ہیں آپ کے ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ مزیدوں میں تو ہوتی بابیں پچاس آج اکھڑ والے بابیں نوجوان کو تلاویوں کے بعد ٹرکٹ کھیل رہے ہیں اڑاوٹ ٹائم لگا رہے ہیں اتنے آج اپنے روزہ رکھائیں گے